اور بیار انتخاب کی گہمہ گہمی اور تلخی کے بیچ ایسی تصویر سامنے آئی ہے جسے دیکھ کر آپ یقین نہیں کر پائیں گے دراصل ایک دوسرے کے سخت مخالف وزیرالہ نتش کمار آجیڈی لیڈر تیجسوی آدب اور چراک پاسوان خوزشتہ روز ایک ساتھ دکھائے دئیے موقع تھا سابق مرکزی وزیر رانولاس پاسوان کے شراد پروگرام کا جہاں تینوں ایک دوسرے سے بات چیت کرتے دکھائے دئیے آپ کو بھی دکھاتے ہیں یہ دلکش تصویر کہ جس کو ککھا گھا کا جان نہیں ہے وہ کہے گا کہ آگے ہم کیا کرے گے ارے کون کام کیسے کام یہاں پر جو ایک ایک کام کیا کہ ان کی جو بھی پندرہ سال میں اپلبدیاں رہی ہیں ہم ان کو چنوکی دیتے ہیں اس اپلبدی پر ہم سے کہیں بھی ڈیبیٹ کرنا انتخاب میں سیاست کی تلخی اور بڑھ جاتی ہے اس دوران ہر لیڈر کے سر پر کشیدگی سوار رہتی ہے لیکن اس سیاسی تناو اور کھشتان کے بیچ بیہار کی سیاست سے ایک خوبصورت تصویر سامنے آئی ایسی تصویر جسے دیکھنے کے بعد سکون اور راحت ملتی ہو ہم اس تصویر کو خوبصورت اس لیے کہہ رہے ہیں کیونکہ اس نے ایک دوسرے کے سخت مخالف سیاستدان کو ایک ہی فریم میں سیٹ کر دیا ہے موقع تھا آنجھانی مرکزی وزیر راملاز پاسوان کے شراط کے پروگرام کا اور اس موقع پر سیاسی مخالفین ایک ساتھ نظر آئے سب سے پہلے دیکھئے تیجہ سوی آدف اور نتش کمار کی تصویر انتقابی جنگ میں دونوں لیڈران ایک دوسرے پر بیانوں سے خوب وار کر رہے ہیں لیکن یہاں دونوں آپس میں بات کرتے نظر آئے جہاں یہی بیہار کی روایت ہے اور یہی خوبصورتی ہے اب آپ کو دوسری تصویر دکھاتے ہیں جب چراغ پاسوان، نتش کمار اور تیجہ سوی آدف ایک ساتھ بیٹھے ہیں سیم نتش کمار اور ال جی پی صدر چراغ پاسوان کی اداوت کے قصے اس وقت بیہار کے بچے بچے کی زبان پر ہیں لیکن یہاں ساری تلخی دور ہو گئی ایک اپنی تکلیف بانٹنے کی کوشش کر رہا ہے تو دوسرا غم بھولانے کی یہ وہ تصویریں ہیں جو لمبے وقت تک یاد رکھی جائیں گی سیاست میں چاہے لاکھ کڑوا ہٹ ہو لیکن بیہار کا سماج اتنا مضبوط ہے جہاں سے ایسی تصویریں آ ہی جاتی ہیں اور ایسی تصویریں ہمارے ذہن میں امید جگاتی ہیں رجنیش زی میڈیا پٹنا